اسلام علیکم دوستو کی آرچار امینکار نے سارے دوست پر آ ٹھیک ہونگی تے گرمی دے اس موسم دے ویچنا دیلنو تھنڈا کرنا لی تھنڈ پانا لی سنسنگ مسکین جی دے ایک ویڈیو لیا کے آئے ہیں تے ویڈیو دا ٹائٹل ہے سچی تھا نا یا سچی تھا اچھا سوری سچی تھا مطلب کہ پویتر جگہ صاف جگہ سنمان جو گروہ رفصاصن جیو فتح پرمان کرنے واہر جی کا خالصہ واہر جی کی فتح کہو نانک سچ دے آئیے سچ ہو رہے تاں سچ پائیے سچیں پویتر تاں اس دن ہون دیئے جد سچ دی پراکتی ہو رہے سچ بینا کہہ سوچا ہوئی سچ تو بینا کوئی بھی سچا نہیں سچ تو بینا کوئی بھی پویتر نہیں کہو نانک بڑی سچیں بیرونی بڑی پویتر تھا جتھے بیٹھ کے بھوجن چھکنے اوٹھے بھی پہلے پانی چھڑکنے برطن راکھ نال مانجنے نے کسے اور واشنگ پاؤڈر نال نہیں اور آگویچ ضرور دینی ہے آگدی تپش بھانڈیاں نو ضرور دینی ہے اس تو بینا سچے نہیں ہون دے اس سہجے سہجے تھوڑی تھوڑی اس طرح دیاں لہران سکھ جگہ دیچوی آئیں ابھی ایدہ ہاتھ لگ گیا چیز بٹ گئی ایدہ ہاتھوں نہیں لینے تو کہن تو مراد اے سچے مدی کنن پال نہ کرنی چاہی دیئے پویتر تھا صفائی بندگی تو بات دوسرا درجہ رکھ دیئے پر ہوں واسطبک دیکھئے سچے م ہے کی پانڈے سچے کر لے زمین سچی کر لے کپڑے سچے ہو گئے توتے جھوٹا رہ گیا جتوں چھوٹا ہے تو پھر سب کچھ جھوٹا ہے کھڑی تے بیٹھے سن کپڑا بھن رہے سن تے شان تک ست گز کپڑا بنا کے لازمی دینا سی کبیر میں کسے نالویدہ ہو گیا تو ایک پل لہی اٹھنا اوکھا سی کھڑی تو لوی نے آکھے آکھے پوزن تے آ رہے چھکلو کبیر کر لے گا اتھے ہی لے آو میں اٹھا چوکے سے جاوا آوا اے دیچ بھی ٹیم لگ رہا ہے تے میں اے ویدہ کیتا ہویا ہے شام تک ایک کپڑا دے نا ہے وہ بھی چاری لے آئی بوجن کھڑی تے بیٹھیاں آئی کبیر روٹی کھان لگ گیا ہے کولوں دو برامن لنگے کھڑی اینی گلی آرے دی سی گلی دیچ لوکی لنگ دے آیا دیکھ سکتے سا نے کپڑے بندہ دا گیا ہے پندھتا نے کھیتی ترک بے روٹی کھان دی تے جاچ نہیں بھگت بنیا کھر دا ہے لوگ آنو اپدیش دین دا پھر دا ہے تے میں کبیر جیسا بندہ چوب کرنا لاتے ہے نیسی وہ بھی اکھل ترک بدھی رکھ دا سی بولایا انہیں آواز ماری پھر برامن دیگتا میں نو دسو ڈانگ دسو میں کس طرح کھانا تم پگت آئے سچی تھاں تے بیٹھ پہلے پانی دا چھڑکاو کر اپنے ہاتھ دو مو ساف کر پھر اس آنو گین کر پگت کبیر جیدہ پرشن کہو پندت سوچا کون تھاؤں جہاں بیس ہوں بھوجن کھاؤں دس تو پہلے میں نو دس ایسی جگہ کیڑی ہے جڑی کہہ دیئے بلکل پویتر ہے آج دیتی سینے کہہ رہنے منکھ جس زمین تے بھی لنگے جتے بھی بیٹھے کم سے کم تین مردیاں بھی خاک دیتے ضرور ہے چاہ کسے تھانتے لیے چاہ زمین دے کسے کونے چلیے آج تک جو منکھتا مٹی چمٹی ہوئی ہے آج تک جو انسان خاک دیت خاک ہویا ہے تو کوئی تھا ایسی خالی نہیں جتے انسان خاک ہویا نہیں کہا جتے بھی بیٹھے بہتانی تو کم سے کم تین مردیاں بھی خاک دے پہی ہے کہو پندتے سوچا کاؤن تھاؤں جہاں بیٹھاؤں پوجن کھاؤں وہ ایک ہور بھی سوتک پاتک مندین ہے گردیچ جنم ہو گیا ہے مرتو ہو گئی ہے سوتک لگ گیا ہے پاتک لگ گیا ہے اس گردیچ نہیں کھانا پٹ گیا ہے گھر اپویتر پتہ نہیں کتنی طرح دی اپویترتا من لے گئی اور کتنی طرح دا سوچیں من لے گیا ہے کبیر کہنے ماتا جھوٹھی پتہ بھی جھوٹھا چھوٹھے ہی پھل لاغے آویں جھوٹھیں جائے بھی جھوٹھیں چھوٹھے مرے اب آگے کو پندت سوچا کاؤن تھاؤں جہاں بیس ہو بھوجن کھاؤں جمنا جھوٹ مرنا جھوٹ ماں ہی چھوٹھی پیوو ہی چھوٹھا تے چھوٹھے انہوں پھل لگ دین اولاد چھوٹھی تو پہلے میں نو دس سچی تھاں کے لئے ٹارک کہن لگے ٹھو تے لمبے چوڑے چکرنچ پہ گیا ہے پسی تے نو کنیا سمین دے تے گوبردہ لے پا کریے پانی دے چھٹے ماریے پانڈیاں نو آگ دکھائیے چنگے تریقے نال گنگا جل نال ہاتھ دوئیے پھر بوجن کھانا چاہیے پتہ ہے ہون پاگت جی کی کہنے گوبر چھوٹھا تو کہنے گوئے نال سچا ہوئے گا میں کہنے یہ بھی چھوٹھا گوبر چھوٹھا چوکا چھوٹھا جھوٹھی دینی کارا کہو کبیر تے نر سوچے ساچی پری بچارا یہ چوکا بھی چھوٹھا ہے یہ صفائی بھی چھوٹھی ہے وہ آری دیتی ہے یہ گوبر بھی چھوٹھا ہے ماں بھی چھوٹھی پیو بھی چھوٹھا یہ زمین بھی چھوٹھی ستگردی بانی تے ایسا کہنے میلا برمہ میلا اند رو میلا میلا ہے چند میلا ملتا اے حسنسار ایک ہر نرمل جانکا اند نہ پاراوار پویتر تا کتھے لب ہو گئے کبیر کہنے ہاں کہت کبیر تے نر سوچے او سوچے دیں پویتر نے کون جنہ جندر سچ دی بچارا ہے سچی پری بچارا سچ بینا کئے سوچا ہوئی سچ پر بینا کون کتھے سوچا ہوں دیں سچیم لی اپنی اہمیت ہے پر برامنا والی سچیم لی گرو گھر دیچ کوئی تھا نہیں یہ بھی میرز کر دیں اس طرح دی سچیم اے دے ہاتھ لگ گئے او دے ہاتھ لگ گئے پرسٹ ہو گئے پر سوال پیدا ہوں لے تو کتھوں سوچا تو کس طرح سوچا ہو گیا ساچ بینا کہ سوچا ہوئی کہو پندت سوچا کون تھا دھنگرانگری جی مہارائی دے بول کہو نانک سچ دے آئیے سوچ ہوئے تاں سچ پائیے تاں سوچ ہو سکریے جے سچ دی پرابطی ہوئے جے سچ ملے او جی منوک سوچا نہیں ہو سکرا آج تک جتنے طور طریقے ہیں سوچے ہوں لے اپنائے گئے نے گرنانک دیچی اس نے علصہ ایمت نہیں ہے بس اتنے گرمت نے آ رہی ہے اتھو گرنانک نو سمجھنا ہوکھ ہے اور اتھو گرنانک نو مننا بھی ہوکھ ہے کیونکہ آج تک سوچے ہم دے جو طور طریقے منائے گئے نے دسے گئے نے جگت گرو بابا او سنال سہمت نہیں ہے آپ کہنے میں اس طرح نہیں کوئی سچا ہوں دا اور اتنی گل سپسٹ ہے ساف ہے سوچ تے سچ دو میں پڑوسی نے یا اینجی کہلو دو میں ایک کوئی سنگا سنتے نے سوچ تے سچ کہو نانک سچ دے آئیے سچ ہوئے تاں سچ بائیے جیسے سچ بلدہ ہے منوک سچا ہو جند ہے پاون ہو جند ہے وہ جتھے بیٹھے گا اس تھانوں پویتر کرے گا سچیں موس دے بولانچ سچیں موس دے درشتی سچیں موس دے کرمچ سچیں موس دے جیوان دے کہو نانک سچ دے آئیے سچ ہوئے تاں سچ ہوئے تاں سچ پائیے سچ دی پراؤکتی ہوئے تاں کوئی سچا ہوئے سچے ہون لے جننے تاور تریقے اپنائے گئے جگدورو بابا کہنے انہوں گن گن کے جھوٹنا راگی جھوٹنا ویدی جھوٹنا چند سورج کی ویدی راگ گائن کرنال من دی چھوٹنے لین دی دھن گرونا بڑے بڑے چھوٹی دے سمیتکار پہنے شراب دے ڈربی پہیونا دی زندگی دورا چار دے ڈربی پہیونا دی زندگی کوئی تبلے دا ماہر کوئی ستار دا وجندری کوئی بینہ دیاں ساریاں باریکیاں جانگا ہے کوئی کوالی نو بلندیاں تے لے جانگا ہے کوئی غزل دی گہرائی نو سمجھ دا ہے کوئی ترہ ترہ دے اور شاستریہ سنگیت دا گائن کر دا ہے سنگیت دی دنیا جائی ہے سنگیت دے گگن مندلہ نو چھویا ہویا ہے اینا سنگیتکار آنے اینا راگیاں نے پر مہارات کے میرے من دی چھوٹنے لین دی دی چاہے کوئی کتنا بڑا سنگیتکار ہو جائے کتنا بڑا وجندری ہو جائے کسے سازدہ بہت اچھی ستار بجا لین دے بہت اچھا ہارمنیم بجا لین دے تبلے دا ماہر ہے ماسٹر ہے ایک ایک ساز دے اپنے اپنے استاد نے دنیا دے کوئی تبلے بہنسری اور اس طرح بھی وجندری آنال کسے وقت نیڑے دا بھی سمبندرے ہیں میں نیڑوں دیکھے ہیں سنگیت جب چھیڑ دے ہیں سنن والا کھو جائند ہے لین ہو جائند ہے لیکن جب انہوں دی زندگی دیکھئے تو پیالے چھوڑی ہوئی پر مہارات ماں دے نام دیچ نہیں اور ترہ ترہ دے دورا چار دیچ گھرک انتے بڑے باری سنگیت کار جھوٹھنا راگی راگ گائن کرن دے نال من دی جھوٹھ نہیں لین دی جھوٹھنا ویدی ویدہ دے پاٹھنا لال ویدیا حاصر کرن نال بھی من دی جھوٹھ نہیں لین دی کوئی بدوان بھی ہو جائے کوئی دارشنک تے چنتک بھی ہو جائے مہارات ماں دے جھوٹھ نہیں لین دی اور یہ صحیح ہے بڑے بڑے گیان دے تھلے بھی بہت بڑا کپٹ کئی دارا کھڑا ہوں دے دھردے کپٹ مکھ گیا نہیں چھوٹھے کہاں پیلووس پانی بڑا دارشنک ہے بڑا گیرا ہے پر ہردے جھ کپٹ ہے خبیر کے نے دنیا پانی رڑک دی پہ یور کی ہے ساز سردش کرنے آگے نے جیون نو سردش کرنا نہیں آیا زندگی نو سردش کرنا نہیں آیا یہ جڑا واجہ دیتا ہے نا پرماتما نے زندگی دا ایدیچ بھی ست سرانے پانی گیان اندرینے کہ من ہے بدھ ہے پھر مہارات جکن نے پانی سران ایدیچ بے سریاں نے بلکل بے سریاں پانچ بجتر لے کرے سنتوکھا اینا پانچ بے سریاں سرانو سنتوکھے چپ کرا رہے سرانو کڑنا نہیں سردش کرنا ہے کہتن ساز نو واجان لالو ہی اوکھا ہے ساز نو سردش کرنا جو تھوڑے بہت جان دینے جان کا ہر انہوں پتہ ہوگے گا ساز نو واجان لالو ہی اوکھا ہے ساز نو سردش کرنا بہتے ستار واجالے نن ستار نو سر نئی کر سکتے بہتے تبلہ واجالے نن تبلے نو سر نئی کر سکتے وہ تھیرے ہارمونیم وجہ لینے ہارمونیم نسور نہیں کر سکتے وہ خاص وشیش ماسٹر کر دیا ہے ہارمونیم نسور دچ بینہ وجہ لینے ہورگل ہے انہوں سوردچ کرنا ہورگل ہے اسی طریقے انہال زندگی ایک واجہ ہے ساز ہے یہ دچ جڑیاں سواسان سواسنے نہیں اتاران ہیں اتنتی ساز ہے اگر قبیر کہنے ہیں جو ہم جنت بجاوتے ٹوٹ گئیں سب تار جنت بچارہ کیا کرے چلے بجاونہار کہنے جڑا ساز میں وجاندہ سی تاران ٹوٹ گئیاں سواس ٹوٹ گئے سواس نہیں رہے آواز تے سواسان چو نکلنی سی نا دے ہی ماتھی بولے پاون سواسان دیاں تاران ٹوٹ گئیاں قبیر جو ہم جنت بجاوتے جنا سواسان دے آسرے تے میں روز بول دا سی تے زندگی دے سازنو وجاندہ سی کہنے جنے واجے دا بسورہ بول بسوری آواز چنگی نہیں لگ دی یقین جانوں زندگی دے سازنو جنو بسورے بول چنگی نہیں لگ دے قوڑے بول چنگی نہیں لگ دے قرخت بول چنگی نہیں لگ دے ایک دن ایسا اندہ ہے جنہیں تنتی سازنو بجائیے جنت بچارہ کیا کرے چلے بجاونہار بولا سوردش کر لیندہ ہے تبلچی ہے جو ستار نو سوردش کر لیندہ ہے ستار وادک ہے اور جو شینائی نو سوردش کر لیندہ ہے مرلی نو سوردش ہو جانا جو ہے جاندہ ہے ٹھیک ہے بہت اچھا سازندہ ہے پر جو جیون نو سوردش کر کے و جانا جاندہ ہے ہوتے بھگت ہے ہوتے سانت ہے ہوتے بھرم جینی ہے یہ واجہ پرماتمہ نے سانو دیتا ہے ہر ایک نو دیتا ہے سورو بھی کرو تے بجاؤ تو دھنگرو عرجن دیو جی مہاراج کنے نے دیکھتے پانچ سوراں بیسوریاں پہیاں بول دیا نے قرود بیسورا ہے مہاراج کنے نے دیکھتے پانچ سوراں چالے باجا مان تان تا جتانا پاؤ نہ بھیگا گالے پھر ستاں سوراں دیتے اک دا راز علا پے من بودھ انہ دوشتورانو نال شامل کر کے پھر ست سوراں دیتے ربی سنگیت چھے لے اکال پرکھ دا گائن کرے پھر سرف اسنو واجیانو سوردش کرنا آوند ہے تے کانٹنو سوردش کرنا آوند ہے بھگ کی جیون سوردش نہیں ہے نا اکھا سوردش نا کن سوردش نا من سوردش ہے نا بدھ سوردش سرف کانٹ سوردش ہو گیا ہے تے یہ دی اپنے ایک سادنہ ہو دیتے سوردش کرنا دی سرف گلے نو سوردش کر رہے ہیں اور بہت سندر گار ہے تو سایب کہنا جھوٹنا راگی راگ گائن کرنا لال من دی جھوٹنے لیندی جھوٹنا ویدی ویدیا حاصل کرنا لال ویدان دے پاٹ کرنا لال من دی جھوٹنے لیندی مہلے دا مہلے ہی بڑنے لیندی جھوٹنا راگی جھوٹنا ویدی جھوٹنا چند سوردش کی بیدی کچھ پورو چندرما دے نال سمبندت نے تے کچھ پورو سوردش دے نال جیسے سنگران اور چند جہاں سوری گرین اتیادک سوردش دے پورو نے پر پورن ماشی ہے مسی ہے ایتوار چاننا ہے اس طرح دے اے پورو چندرما دے نال سمبندت نے دس پورو من دے نے اوہ دس دے دس چندرما تے سوردش دے نے مہاراج کنے ریتے وک وک پہ دی وک وک ایڈڑے پورو نے چندرما نال سمبندت سوردش دے نال سمبندت اے نوں منان دے نال بھی من دی جھوٹنا لیندی جھوٹنا راگی جھوٹنا ویدی جھوٹنا چند سوردش کی بیدی جھوٹنا انی جھوٹنا نائی جھوٹنا میوری یہ سب تھائیں اندہ دان کرن نال بھی من دی جھوٹنا لیندی ادھر دان چل رہے ادھر ہنکار ودہ جھوٹنا نائی جھوٹنا نائی تیر تھا دے اس نال کرن دے نال بھی من دی جھوٹنا لیندی تیر تھا جاؤں تا ہاؤں کرتے پندت پوچھاؤں تو مایا راتے سو آستان بتاؤں میتا جاں کے ہر ہر کیرتن نیتا بڑی کیمتی گل یہ تھے دھن گرنانک دیو جی مہاراج نے اکھی ہے مہان سنگیت کارسن گرنانک گائٹسن گاؤں نا تے سنگیت یہ سونے دا بانڈا ہے پر چار دن دا بکھا بندہ ہوئے تے سونے دے پانڈے ہو دے اگو رکھ دو تے مچھے کچھ نہ ہوئے تو کی پانڈیاں نو کھاوے گا یہنا پانڈیاں چھ گندہ بھوجن ہوئے پانڈے سونے دے بھوجن گندہ گرنانک نے یہنا سونیاں دے پانڈیاں دے چھ پر بھو دے نام دا بھوجن پایاں پرماتمہ دے نام داں گندے تو گندے بھیت بھی گائے جا سکتے ہیں انہیں سازاں تے اسے ہی کنٹھنا لے پانڈے تے بہت سونے ہیں پھوجن گندہ بچے پا دے ہیں گلاس تے ہوئی سی اسے جو دھد پایاں گلاس تے ہوئی ہے آج اسے شراب پا چھڑی ہے پانڈہ تے ہوئی ہے راگ تے ہوئی ہے اوہ دچ گروہ کا شبد گائے نے کی تاہا راگ تے ہوئی ہے اوہ دچ گندے گیت گائے نے کر لے راگ اپویتر نہیں ہوں گا ہے میں اسنا کتے ہی سہمت نہیں ہوں اے دون فلانے فلم دی ہے اے دون فلانے فلم دی ہے اس دوندے جو گایا جا ہے وہ الفاظ گندے ہو سکتے ہیں الفاظہ نو بدل داو دوندہ کی مطلب ہے دوندہ پویتر ہے اور تو انہوں بھی کہے جن میں لی ہوں گے تو انہوں عواز نہیں ملی الفاظ ملے ہو سکتے ہیں وہ جی دون ہے وہ نہیں ملی پھر تے کڑا راگ دچھھasing فلماندیاں تو انہ بھی نہیں آم لوکی بھی گندہ سارنگ دچھو بھی گندہ نسی بھی گندہ بسند بھار دچھ john 5000 نسی بھی بڑا د weiterhin میک دچون çok نسی بھی بڑھنے پھرuveے کوئی راگ بھی نہیں کری ہر راگ نو نبھرتے ہیں جو سنگیت دیاں باریکیاں نو جان دے نئی سمجھ دے نئی پانڈے تے ہوئی نئی انہاں کولوی ساڑے کولوی فرق صرف اتنا ہے اسی پانڈے چا پرماتماں دا نام پانے وہ گندی خوراک پالے نئی گلاس تے ہوئی ہے اسی دودھ پانے انہوں شراب پالے نئی گلاس تے ہوئی ہے پانڈے تے ہوئی نئی یہ دچ بانڈےیاں دا کسور نئی یہ دچ راگ دا کسور نئی یہ دچ سنگیت دی دھون دا کسور نئی سوالے ہو دچ پایا کی تو اے لہنے تو سیب کرن جھوٹنا راگی چھوٹنا ویدی چھوٹنا چند سورج کی پیدی جھوٹنا انی چھوٹنا نائی ان دا دانکرنالوی مندی چھوٹنی لیندی تیر تھاں دے شنانکرنالوی مندی چھوٹنی لیندی چھوٹنا می وری اے سب تھائن جو اندر دیوتا برکھا دا دیوتا منیا جاندی او دی پوجا کرنالوی مندی چھوٹنی لیندی بلکہ تو خود جھوٹ دے سمجھ لی تسی جھوٹنا انی چھوٹنا نائی چھوٹنا می وری اے سب تھائن جس دا صدقہ برکھا ہوندی آخر سچیم دے یہی تی طریقے مننے گئے نا کرنانک دے کسی نالوی سیمت نہیں ہوئے آپ کہنے نہیں اس اندر دی پوجا نالوی سچیم نہیں ہو سکتی ہندو جگہ دی چھوٹ کتی جاندی جوٹنا می وری اے سب تھائن نانک نگریاں گن ناہی کوئے مو فیریے مو چھوٹا ہوئے اور میں پھر پادشاہ دی پنگتی تھوڑے سامنے لکھا کہو نانک سچ دھیائیے سچ ہوئے تاں سچ پائیے سچے ہم ہو سک دیئے یہ کدھر سچ دی پرابتی ہوئے سچ ہردے دی سیجا تے آن بیٹھے منوک سچا ہو گیا انہوں راگ سچا نہیں کر سکے گا مہان راگ دا گیا تا ہوندیاں یا بھی چھوٹا ہوئے گا انہوں وید سچا نہیں کر سکے گا بہت پڑا لکھا ویدوان ہوندیاں یا بھی چھوٹا ہوئے گا انہوں دانوی سچا نہیں کر سکے گا بہت وڑا دانی ہوندیاں یا بھی ہنکاری ہوئے گا انہوں تیر تھاں دے اشنانوی سچا نہیں کر سکنگے بلکہ ہنکاری اس دعوت دے گا وقت وقت دیری دیوتیاں دا پوجن دیری اسنو سچا نہیں کر سکے گا اگاں چل کے دھنگر نانک ریجی مہاراج اپنے ڈھنگ نلسانو سمجھان دے نہیں نانک چلیاں سچیاں پادشاہ کل پوچھئے پھر کمیں سچے ہوئی ہے نانک چلیاں سچیاں جے بھر جانے کوئے سرتے چلی جیان کی جوگی کارجت ہوئے برامن چلی سندوک کی گرہی کا سچدان راجے چلی نیاؤں کی پڑیہ پڑیہ سچ دھیان پانی پتا ہے جگد کا پھر پانی سب کھائے آپ کے پانی نل کس طرح من لئیے کہ تیرا موں سچا ہو گیا پانی نل جھوٹ نہیں اترے گی یہ تے مکھ پی تے تک جائے ہو سکتا ہے تیری ترکھا شان تو سکتی ہے تیری پیاس بجھ سکتی ہے تے موں دے چھونتو کلی کی تی تے آنک میں سچا ہو گیا ان میں چھتی سچیم ہو جائے بڑا سستا کم ہے سوکا کم ہے آتھ تے پانی پایا تیرے آتھ سچے ہو جان بڑا سوکا کم ہے اس طرح نہیں سچیم ہو دی سفائی اپنی تھانتے شریر لئی لازمی ہے پر تُو آکے سچا سچتے سچ دومے کٹھے میں سچ ہی منوکنو سچا کردہ ہے کوئی کرم منوکنو سچا نہیں کر سکدہ سچ بنا کیسے سچا ہوئی نانک چلیاں سچیاں جے بھر جانے کوئی سرطے چلی گیان کی جوگی کاجت ہوئے جڑا وچارک ہے تارکک ہے ترک بدھی رکھدہ ہے وہ سچا ہو سکدہ ہے اگر او دیکل پرماتما دا گیان ہوئے سرطے چلی گیان سرطے وچارک ہر وقت سوچدہ ہے وچاردہ ہے تو ٹھیک ہے سارے کم سوچ وچارک کردہ ہے پر او دیکل سوچ وچاردہ پرماتما نہیں ہے او دیکل سوچ وچاردہ گروہ نہیں ہے او دیکل سوچ وچاردہ گروہ نہیں ہے باقی بہت سوچدہ ہے بڑا سوچدہ ہے اور سوچ مندلتے جیمدہ ہے وچاراندے تلتے جیندہ ہے بڑا باری وچارک ہے پر او دیکل سوچ وچاردہ پرماتما نہیں ہے بڑا چنتک ہے پر اے دی چیتنا دی چیشور نہیں ہے اے دی چیتونی دی چراب نہیں ہے مہارت کنی نے سچا نہیں ہو سکتا پاہ میں کہلے نہیں اے ویچارک کیوں نہ ہوئے پاہ میں ویچارانا کتنا بڑا اڈمبر کیوں نہ کٹھا کیتا ہوئے ویچار جتنے غالب کوئل سن شایدی کسے کوئل ہوئن تو کیا وہ سنت ہو گیا کیا وہ بھگت ہو گیا بڑی ویچاران دی بلندین اس نے چھویا ہے بڑیاں گہریاں گلناں اچھنے آنکھیاں اور اے گل ہے کہ ویچارک متسبی نہیں ہوں دا متسبی خیالان دا نہیں سی کہنے دا وفاداری بشرتِ استواری اصل ایمہ ہے مرے بڑھانا میں برہمن جاگار و کعبہ میں کہنے دا میرا تنشچہ اے ہے وفاداری بشرتِ استواری استواری کہنے دا پکے آئی وفاداری ہونے ہی چاہیے دیے بھانے پکی ہونے ہی چاہیے دیے بھانے بھتان تے تے بھانے خانے کابی چاہے بھانے مندر دے چاہے تے بھانے مسجد دے چاہے وفاداری پکی ہونے ہی چاہیے دیے تے غالب کہنے دا اگر کسی دی وفاداری مندر دے چاہیے بھانے پکی ہے اور درد نشچہ ہے مرے بھت خانہ میں برہمن جا گار و کعبہ میں ادھی کبر خانے کابچ بناوتے پوجو کم سے کم ایک تھاں تے دردتے رہے پٹکنا تے نہیں نہ رہی دوارے دوارے پٹکیا تے نہیں نہیں سنگھ بھی دیکھے نیم کدھی ایک ساتھ کل داگا لیا کدھی دوجہ کل تاویز لی کدھی تیجہ کل اور داز کرائی کدھی چوتھے دردتے بھٹک دے رہے اس طرح جنگ کی بھٹک نہیں لنگ گئی ایک اندہ نہیں ایمان نہیں ہے وفاداری بشرتے استواری اصل ایمان ہے پر میں ارج کرنا اس غالب دا وشواش کسے تھا بھی درد نہیں ہوئے کدھرے بھی نہیں ٹکے رہا کدھرے بھی نہ قرآن تے نہ مسجد تے نہ نماز تے نہ پرماتمہ دی اور کوئی سادنا تے کدھرے بھی نہیں ٹکے رہا بلکہ ایک دفعہ آرے ایسی باروں کوڑی تیجہ سوار تیجہ شہر تے بار ایک مسجد سی تے مسجد دی دیوارانو دراناں پہ گئیں آسن تے بار دا بھوا بھی ٹٹا ہویا آج نماز دا وقت نہیں سی تے بڑھا مولوی اس ٹٹے دروازے دی چوکھٹ پہ بیٹھ ہویا غالب کو اڑی تے لنگے بڑا پرسن بہت خوش اس ضعیف مولوی نے پچھ لیا شاعرِ آزم آج تے بڑے پرسن بڑے خوش اتنا خوش تے تو انہوں قدی نہیں دیکھا اے خوشی کس طرح ملی کہندہ دل خوش ہوا ہے مسجد بھی ران کو دیکھ کر میری طرح خدا کا بھی خانہ خراب ہے کہندہ سڑھا گھر تے ٹٹا پٹا ہے ربضہ بھی ٹٹا پٹا ہے سڑھے کاردیاں دیوارانو تے دراناں پہ گیا خدا تیرا گھر بھی ٹھیک تھا کوئی نہیں سڑھے تے بوے ٹٹے پہنے تیرے بھی ٹٹے پہنے کہندہ آج خوشی ہوئی ہے دل خوش ہوا ہے مسجد بھی ران کو دیکھ کر میری طرح خدا کا بھی خانہ خراب ہے ادھا وشواش کدھر بھی نہیں ٹکیا اے بات تو اللہ پاسی تے نہیں گیا لیکن وچارک ایسا ہے کہ شاید ادھی نظم دے ارث کردیاں بھی دماغ دیاں نسانٹلیاں ہو جائیں ادھی غزل بھی گہرہ ہے انہوں پکڑ دیاں بھی منکھ ہو جائیں اتنا وہ گہرہ لکھ دا ہے اتنا وہ گہرہ سوچ دا ہے پر سنت نہیں ہے پگت نہیں ہے کیونکہ آتم گیان نہیں ہے آتم بودھ نہیں ہے پربودہ گیان نہیں ہے اچھا ذکریہ اے سی ویڈیو سنسنگ مسکین جی دی ویڈیو سی بہت پیاری کتھا سی تے اے ویڈیو دے ویچونا نے جی دو چیزیں بیان کیتے ہیں ہاں دو چیزیں بیان کیتے ہیں کہ ایک تے ساچ تے دوسرا سچائی 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 یا مطلب کے سچا ہونا سچا ہونا یا یا اگر دیکھا جاوے تے سچائی دا چولی دامن دا ساتھ میں اس کتھا مجھو دا سنے آنا تے میرے ذین چے ایک کلک کیتا کہ سچ بولنا لہ بندہ جڑا نا یا یا او ایماندار بھی اندہ او وعدہ پورا بھی کر دا اندے تے لوگان دا اعتماد بھی بن جاندہ تے اس طرح او سچا ہو جاندہ او اندہ یعنی کہ جڑا من ہے او سچا ہو جاندہ جس طرح کے مسکین جی نے کہا جڑا من ہے نا وہ ایک پانڈہ ہے کھالی پانڈہ ہے او دے بیچے اگر تسی گاند پا دے ہوگے گوبر پا دے ہوگے او گاندا ہو جے گا پامے ہو سننے دا پانڈہ ہے تے اگر تسی او دے بیچے اچھی چیز پا ہوگے ساف ستری پا ہوگے سچ پا ہوگے تے او سچا ہو جے گا تے جس طرح کے اندہ نے کہا کہ گروہ نانک صاحب فرما دے نے کہ دنیا چے کوئی بھی شائر جڑی نا وہ سچی نہیں گی پویتر نہیں ہو ساکتی کسی بھی چیز نال جڑا ماننے ہو وہ صرف اور صرف ساچنال پویتر ہو ساکتا ہے یہ اکثر لوگاں دے اے نظریہ ہے کہ سچیائی چاہے نامی ہوگے نا دے بندہ سچا ہوگے دے بس ٹھیک ہے لیکن اسلامی شرع دے ہوئے چیز بھی ایک کول ہے بڑا مشہور ہے کہ پاکیزگی یعنی کہ صاف سترائی نصف ایمان نصف ایمان دا مطلب لیکن ادھا ایمان دے نا وہ صفائی ہے انسان دے چاہے وہ ماننے دی صفائی ہے چاہے وہ تاننے دی صفائی ہے ان میں تھے روکے کہ گالا کریں گے اکثر لوگ کہندے نے جی جیس طرح کہ گالا کر رہے سی کہ جدھوں دو برامن لنگے بغت کبیر دے کول ہوں تو وہ تھے بیٹھے کھانا کھا رہے سی کھٹی چھے تو انہوں نے ایک ٹانٹ ہماری یہاں گالا کی تھی کہ کیسا بغت ہے کہ تُو جتھے مردی بیگیں کھائی جانا ہے تو پھر بغت کبیر نے انہوں نے آواز ماری تو انہوں نے کہا منہوں دا سو پھر کیڑی ساف جگہ تو پھر انہوں نے کہا جی گوبرنا لیب ہویا ہوئے اتے پانی ترونکیا ہوئے تو پھر بندے نے برتن جڑے نے آگ نال گرم کارکے تو انہوں نے اٹھنڈا کیتا جاوے تاکہ انہوں نے جرا سیم ہو تو باقی پلیتی ختم ہو جائے تو انہوں نے کہا کیا کہ جیڑا گوبردہ فرش ہے یا گوبردہ لیب کیتا ہے گا اوہ کی میں پویتر ہو سکتا ہے کی میں سچا ہو سکتا ہے اس طرح ہی جیڑا سچے نا گرم نانک صاحب نے بار بار یہ کہا کہ جیڑا سچے نا اوہ ہی من نو پاک کر سکتا ہے بہتو صحیح تو اسی گل کر رہے اکثر لوگ ہیں کہنے کہ جانور نے پانڈا جیڑا اوہ پلیت کرتا ہے اس سے طرح یایا کہنے انسان دا جیڑا من ہے نا یایا اوہ کتے دی طرح اندہ ہونتا ہے اے جلالو دے رومی دا کھول ہے کہ انسان دا جیڑا من ہے اوہ کتے دی طرح ہے یعنی کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ اے غریب تے مارے تے پانکتا ہے صحیح اندہ مطلب کی یہ اندہ مطلب کہ اگر کسے بندے دا من جیڑا کمزور ہے مارا ہے یعنی کہ اندر سچائی نہیں آگی تو ہمیشہ اندہ من پانکتا رہے گا یعنی کہ انہوں ٹانٹ مار دا رہے گا صحیح سمجھے گل ہاں جی تو دوستو اے سی آج دی ویڈیو تاپاہے ویڈیو دیتے کرنے ہے ایک تتام تو امید کرنے ہے کہ انہوں اے کتھا پیاری لگی ہوئے گی یا یا اس کتھا نوں انڈیا دے وچھوں میرے ایک بہت پیارے دوست نے جسو اندر ہونا دا نام ہے صحیح وہ کہنے دیسی کہ تسی اپنے بھائی اہیہ دنال اس کتھا نوں ضرور سنے آجے جسو اندر ہونا دا نام ہے صحیح وہ انہوں نے سلوٹ سلام ہے تے تا دیسی روکیسٹ پوری کی تھی تے امیر کرنے گے کہ تا دا آئے گا اچھا جا کمنٹ سا نوں ضرور آئے گا میلنے نمی ویڈیو دنال اپنا خیار رکھا جے اللہ نگے بان